اس پرگار کے کارمہ میں ساہن نہیں کرے گا مائیو بیلو ہمارا کسام برباد ہو رہا ہے اور یہ آسام جہاں پھرپور ماتا میں پانی ہے کچھ جگہ ایسی ہے جو پھر کے گھروں پریشان ہے اور کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں کسام کو پانی تک ملتا نہیں ہے اور اس کے پرگار آسام کا کسام برباد ہو رہا ہے بھائیو بیلو یہ بھونی ہے جہاں پھرپور ماتا میں گیس اور پٹرولیم ملتا ہے ایک بھگراز ہے جہاں سے پھرپور ماتا میں گیس اور پٹرولیم ملتا ہے لیکن بھائیو بیلو اس کو لے کر کے جب کانس ہونا چاہیے رائیٹی کی اتنے پیسے ملتے ہیں بھائی چاہیے بچوں کو سکھا چاہیے بینے کا سکھ پانی چاہیے آسازی کے ساتھ سال کے بعد بھی اگر ہم ہمارے دیش باشیوں کے دے نہیں سکتے تو دیش کی چلتا ان سرکاروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور اس لیے بھائیو بہنو میں آج آپ کے پاس آیا ہوں ابھی میڈم سونیا جی آپ کے آسام میں آ کر کے یہ کہتے گئی کہ ہم بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں بھائیو بہنو کانگریس پارٹی کا گوشنا پتر ایک گوشنا پتر نہیں ہے دوخا پتر ہے دوخا پتر یہ دوخا دینے کا کام ہو رہا ہے جنتا کے آنکھ میں دھل سوکی جا رہی ہے یہ کی ٹیپ ریکڈ اس میں ہی جا رہی ہے دیش آپ کی ٹیپ ریکڈر سن سن کے تھک گیا ہمیں سا آپ کا ٹریک ریکڈ دیکھنا ہے جو رہا ٹریک ریکڈ بتائیے کیا کام کیا یہ جو رہا بتائیے بھائیو بھائیو دیش کے قریب کے لیے کانگریس پارٹی کو فرصت نہیں ہے جب ہمارے یہاں ایکزام ہوتی ہے بچوں کو سکون کی اگرام ہوتی ہے دس وی بارہوی کی جب اگرام ہوتی ہے تو کچھ بچے کیا کرتے ہیں سپری سے بھگوان کا نام رٹھنے لکھ جاتے ہیں پریشہ ہال میں جانے جب بھگوان کا نام رٹھتے ہیں کیوں ان کو لگتا ہے کیا جو اگزام ہے بھگوان کا نام رٹھیں گے تو شاید پیپر اچھا جائے گا ایسا کرتے ہیں نا کچھ بچے کرتے ہیں نا یہ کانگریس پارٹی بھی جب چناؤں میں اس کی اگزام ہوتی ہے نا چناؤں کے اندر کانگریس پارٹی کو اگزام دینے پڑتی ہے تو وہ بھی جو سے بچہ اگزام دینے کے لئے جاتے سامنے اپنے بھگوان کے نام کا رٹھر کرتا ہے یہ کانگریس والے بھی چناؤں کی پریشہ پاس کرنے کے لئے چنانے لکھ جاتے ہیں گریب 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 کی مالا یا اپنے بھد راتے ہیں ان کے لئے گریب جوٹ میں کی راجنیتی کا حصہ ہے وہ گریب کو گریب رکھ کر رکھے اپنے راجنیتی کو چلاتے ہیں اور اس لئے بھائیогодو یہ کانگریس پارٹی گریب فیروزی پارٹی ہے کانگریس پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ گریب کبھی بھی اپنے پیاروں پر کھڑا ہو کانگریس پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ گریب شکشہ دکشہ پا کر کے اپنے پیاروں پر کھڑا ہو کر کے اچھی جندگی جیئے اس کے لئے کانگریس کے بعد نہ ترسٹی ہے نہ کام کرنے کا ارادہ ہے اور اس لئے بھائیے بہن ہمیں تیس میں اگر قریبی سے لڑنا ہے تو قریب کے گھر تک ہمیں سکھا پہنچانی پڑے گی قریب کے بچوں کو روزگار ملیں اس کے حالے پراتفکتہ دینی پڑے گی اور تب ہی جا کر کے ہم قریبوں کا کلیان کر سکتے ہیں بھائیو بھینو یہ ہمارا آسان پردیش انیق زنگاتیاں انیق بھاشاں ہیں اوپر سے بنگلہ دیش کا بوچ انیق سنکتوں سے گزر رہا ہے لیکن بھائیو بھینو آسان پر سوابی مان کے لیے ہم مرنے والے لوگ ہیں کندے سے کندہ ملا کر کے آپ کے ساتھ جننے والے لوگ ہیں بھائیو بھینو مدنی مرات سوٹتا ہوں کہ دیش کو اتنی ساری سمسیاں ہیں ان سمسیاں کا حل کیا ہو مہنگائی اس کا حل کیا ہو برشتہ چار اس کا حل کیا ہو دیش کی سمسیاں کا حل کھوٹتا رہتا ہوں ارے کامرس والے موٹی کا حل کھوٹ رہے ہیں یہ پریشان ہے یہ موٹی کا حل کیا ہے بھائیو بھینو یہ تہلہ چنانویسا ہے کہ کانگریس پارٹی میں ساتھی دنوں کو اکھٹا کر کے ایک ہی زندہ بنایا ہے کچھ بھی کرو موٹی کو روکو کچھ بھی کرو موٹی کو روکو بھائیو بھینو میں کہتا ہوں مہنگائی روکو وہ کہتے ہیں موٹی روکو میں کہتا ہوں برشتہ چار روکو وہ کہتے ہیں موٹی روکو میں کہتا ہوں برشتہ چار روکو وہ کہتے ہیں موٹی روکو ان سب پر ایک ہی زندہ ہے موٹی روکو ارہ بھائی دیس کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو بتاؤ دس سال میں کیا کیا یہ تو بتاؤ آج بھائیو بھینو ہندوستان کا کوئی جتی ایسا نہیں ہے جو سخ کی سانس لیتا ہو آپ مجھے بتائیو بھینو دس سال سے ہاں کانگریز کی سرکار ہے دس سال میں دلی میں کانگریز کی سرکار ہے کیا آپ کو کوئی لاپ ہوا ہے میرا جوڑ سے بولیے آپ کو کوئی لاپ ہوا ہے آپ کا بھلا ہوا ہے آپ کو شکھ بلا ہے آپ کو سنتوش بلا ہے آپ کے جاؤں کا بھلا ہوا ہے تو تین کو رہ کے لگنا کیوں ہے بھائی ہٹاؤ ان کو بھائیو بھانوں میں آپ کو وعدہ کر دے آیا بھارت کا بھاگ بدل سکتا ہے دیش بھرچہ چار سے مکتہ ہو سکتا ہے نوزوان کو روزگار مل سکتا ہے گھرکتی گھر میں دو ٹائم چھوڑا جل سکتا ہے رہنے کو گھر مل سکتا ہے اگر نیکی رادہ ہو کام کرنے کے لئے تمنا ہو تو بھائیو بھنو یہ پرنام آ سکتا ہے اور اسی پرنام آنے کے لئے میں آسام بھاسیوں سے پانفلا کرنے آیا ہوں کہ آپ اس بار آسام سے سارے کے سارے کمل دلنی پہنچا دیجئے کتنے کمل پہنچا ہوگے بھائی کتنے کمل پہنچا ہوگے سب کے سب یہ برس کمسا ہے دو ازار سکتے کتنی ہیں تو دو ازار چلدہ میں کیا کرو گے پکا بہتانی بھاؤ گے بھارت مطا کی بھارت مطا کی